ہیلو گائز آج اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا دو ویرائیٹیز کے نیمبو کی ان کو کیسے لگائیں اور ان کو آپ آج گل لگا سکتے ہو نومبر اور دسمبر میں تو ہمارا پہلا پلانٹ ہے بارہ ماسی نیمبو یہ دیکھئے یعنی کی پیرینیل لائم یہ کافی گچھوں میں لگتے ہیں اور ہمارا دوسرا پلانٹ ہے کاکجی نیمبو تو ان پلانٹس کو لگانا بہت آسان ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیرینیل لائم یعنی کی بارہ ماسی نیمبو کی یہ آپ کو سال کے کسی بھی سامنے پودھے پر مل جائیں گے اس کے فروٹ اور یہ دیکھئے یہ گچھوں میں لگتے ہیں یہ نومبر کا ٹائم ہے اور دیکھئے کافی اچھا فروٹ اس میں نظر آ رہا ہے چھوٹے فروٹ سے لے کے تیار فروٹ تک دیکھئے اس میں آپ کو کچھ چھوٹے نیمبو اور کچھ میڈیم سائز کے اور بالکل تیار نیمبو مل جائیں گے ان کو اچار بنانے اور نیمبو پانی کے لیے سب سے زیادہ ان کا یوز کیا جاتا ہے اور ان کو لگانا ہی بہت آسان ہے پورا سال اس پودھے پر نیمبو لگتے رہتے ہیں اور اس پودھے پر کانٹے نا کے برابر ہوتے ہیں آپ اس پودھے پر چڑھ کے بھی نیمبو توڑ سکتے ہو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کاغجی نیمبو کی تو اس میں بھی اچھا خاصا فروٹ لگتا ہے بیج سے تیار کرنے کے بعد اس پودھے ساتھ آٹھ سال کے بعد ہی فروٹ لگتا ہے اور ایک دوار فروٹ لگنے کے بعد یہ بھی بہراماسی نیمبو بن جاتا ہے تو پورا سال اس میں فروٹ لگتا ہی رہتا ہے اگر دوسرے بڑے بہراماسی نیمبو کی تلنا کریں اس سے تو اس میں زیادہ کانٹے ہوتے ہیں آپ اس پہ چڑھ کے فروٹ نہیں توڑ سکتے تو بات کرتے ہیں ان دونوں ویرائیٹیز کے پودھوں کو کیسے تیار کریں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کاغجی نیمبو کی ابھی اس میں چھوٹا فول اور چھوٹا فل اور کچھے فروٹ سے لے کر تیار فروٹ تک دیکھئے اس میں یہ فل لگے ہیں تو آج کل میں اس کو بیج سے لگا سکتے ہیں نومبر و دسمبر میں اور میں نے اس کو جو ایر لیرنگ کی ہے یہ دیکھئے آپ اس کو جون جولائی اگست ستمبر میں ایر لیرنگ کر سکتے ہیں میں نے سپٹمبر میں اس کو ایر لیرنگ کی تھی اور کافی چرزرز آئے ہیں یہ دیکھئے ایر لیرنگ دوارہ اگر ہم پودہ تیار کریں تو ان میں جلدی فروٹ لگ جاتا ہے یہ دیکھیں ان میں کچھ فول اور کچھ چھوٹے فل بھی لگے ہیں میں نے یہ ایر لیرنگ سپٹمبر میں کی تھی اور لگ بگ دو مہینے کے ٹائم میں ہی میرا یہ پودہ تیار ہو گیا یہ دیکھئے دو مہینے میں ہی ایر لیرنگ دوارہ تیار کیے گئے پودے کی گروت شروعات میں اس پودے کو میں ایک پولی بیگ میں لگاؤں گا جس میں میں نے گوبر خاد اور ہیل دی گارڈن سول مکس کی ہے آپ اس کو کسی گملے میں لگا سکتے ہو یا آپ اس کو مٹی میں بھی نیچے جمین پہ لگا سکتے ہو گرمیوں کے دوران آپ اپنے اس پلانٹ کو پارشل لائٹ میں رکھیں اور سردیوں میں آپ اس کو دیریکٹ سن لائٹ میں رکھیں اسی سے پلانٹ کی اچھی گروت ہوگی نومبر دسمبر میں آپ نیمبو کے بیج لگا سکتے ہو یہ نومبر کا ٹائم ہے آپ ابھی بھی ان کے سیڈز لگا سکتے ہو نومبر میں نیمبو کا فل پودے پہ اچھا خاصا تیار ہو جاتا ہے ان میں اچھے خاصے بیج نکل جاتے ہیں تو انہی سے بیج نکال کے ہم ان کو لگائیں گے نومبر میں ہم نے نیمبو کے بیج لگائے تھے اور جنور کی شروعات تک دیکھی کتنے اچھی گروت ہوئی ہے تو ابھی آپ چاہے ان کو یہیں پہ رہنے دیجئے کافی بڑے ہونے پہ آپ ان کو سیپریٹ کر سکتے ہو لیکن ہم ان کو جو ابھی پولی بیگ میں لگا دیں گے اس بیجوں کو میں نے ایک پودے کی جڑوں میں لگایا تھا اور دیکھیں کافی اچھی گروت ہوئی ہے یہ کافی ہیلدی گارڈن سول اور تھوڑی سی اس میں گوبرکات مکس کی ہے اور ایسے آپ نے ان سیڈز کو لگا سکتے ہو یہ ہے مارچ اور مارچ میں دیکھیں ہمارے پلانٹس کی گروت کافی اچھی گروت ہوئی ہے ان کی چاہے آپ ان کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھو چاہے پارشلائٹ میں بس ان پلانٹ کی نمی کو آپ بنائے رکھیں دیکھیں یہ پودے ہیں کاکجنی بوکے ہم نے دو بیڈ لگائے ہیں ان کے ہم نے ان کو بیج سے تیار کیا ہے یہ پورے ایک سال کے پودے ہو چکے ہیں اور ان کو ہم نے گرین ہاؤس میں لگایا ہے کافی اچھی گروت ہوئی ہے ان کی ان کو لگانے سے پہلے ہم نے تھوڑی سی اس میں گوبرکات مکس کی ہے اور کافی ہیلدی گارڈن سول ہے یہ اور کافی اچھی گروت ہو رہی ہے ان کی دیکھیں ان کو لائنے لگا کے ہم نے پاس پاس میں لگایا ہے اور برسات میں ہم ان کو نکال کے آگے کہیں بھی سیپریٹ کر سکتے ہیں آپ ان کو کہیں بھی لگا سکتے ہو تو برسات میں ہی ان کو لگانا چاہیے اس میں آپ کا پودہ سوکے گا نہیں ان دونوں ویرائٹیز کے پودے سب سے جلدی تیار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ائر لیرنگ آپ برسات کے کسی بھی ٹائم ائر لیرنگ کیجئے اور آپ کے پودے تیار ہو جائیں گے دو مہینے کے اندر ہی اور ان کو فروٹ بھی کافی جلدی لگے گا جو کاغجی نیمبو ہوتے ہیں ان کو آٹ دس سال کے بعد فروٹ لگتا ہے اگر آپ ائر لیرنگ کے دوارا ان کے پودے تیار کر رہے ہو تو ان کو فروٹ جو کافی جلدی لگ جاتا ہے ایون ایک سال میں ہی ان کو فروٹ لگنے لگ جاتا ہے تو ائر لیرنگ کرنا بہت ہی آسان ہے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا جس میں آپ کو ائر لیرنگ کے بارے میں کمپلیٹ پروسیس بتاؤں گا اس ائر لیرنگ کو آپ کو ٹہنی کی نوڈ پہ کرنا ہے اور اس میں تھوڑی سی لائکین اور ہیلڈی گائیڈن سول مکس کر کے آپ اس کو بان دیجی بارہ ماہ سی نیمبو ائر لیرنگ سے سب سے جلدی تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں جون کی شروعات میں میں نے ائر لیرنگ کی تھی اور اس میں روٹس نجر آنے لگے لگو ایک بیس دن میں ہی جولائی تک ہمارے سبھی پلانٹس تیار تھے اور میں نے ان کو اگست میں ان کی کٹنگ کی اور اگست میں کافی اچھی گروہ ہوئی ہے ان پلانٹس کی یہ دیکھیں اچھی خاصی روٹس آئی ہیں اور میں نے ان کو جو ہے پولی بیگ میں لگا دیا شروعات میں اس میں میں نے گارڈن سوائل اور کچن کمپوسٹ مکس کیا ہے برسات کا ٹائم بہت ہی اچھا ہوتا ہے ائر لیرنگ کے لیے کافی اچھی گروہ ملتی ہے ہمیں اور جو ان میں فروٹ لگا ہوتا ہے ان کو آپ توڑ لیجیے چھوٹے پودھوں سے اگر فروٹ کو نہ توڑیں تو پودھے کا سارا نیوٹریشن جو ہے فروٹ کو تیار کرنے میں ہی جاتا رہے گا یہ بارہ ماسی نیبو کے دو پودھے ہیں یہ دیکھیں یہ لگو ایک دس سال پرانے ہیں اور ان کی ہائیڈ لگو ایک بیس فورٹ تک چلے جاتی ہے تو اس پلانٹ کو اے لیرنگ سے کیسے تیار کریں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور سیکنڈ نمبر آپ اس کو کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہو یہ دیکھیں اس میں کتنی ٹہنیاں ہیں آپ کو سال میں ایک بار ان کی کٹنگ کرنی پڑے گی تو اسی دوران آپ نئے پودھے بھی تیار کر سکتے ہو تو ہم نے کافی پودھے جو ہے کٹنگ سے بھی تیار کیے ہیں کٹنگ کے لیے آپ کو نمبر اور دسمبر میں ان کی کٹنگ لگانی پڑے گی اور اگر آپ اس کی اے لیرنگ کر رہے ہو تو اے لیرنگ آپ کو برسات میں کرنی پڑے گی تو ہم نے جو کٹنگ کی ہے ان کے کافی اچھے ریزلٹس آئے ہیں سال میں بہت اچھی گروہ ہوئی ہے ان میں سے کچھ پودھے تو ابھی چھے چھے پھوٹ کے ہو چکے ہیں اور دیکھیں ہم نے دو بیڈ میں لگائے تھے یہ پودھے اور کافی اچھی گروہ ہوئی ہے ان کی دیکھیں ان کے پتے کافی بڑے ہوتے ہیں as compare کاغج نیمبو سے یہ لیرنگ دوارہ اور کٹنگ سے بہت آسانی سے یہ پودھے تیار ہو جاتے ہیں تو آج کل آپ ان کو لگا سکتے ہیں یہ نومبر کا مہینہ ہے نومبر اور دسمبر میں آپ ان کو لگا سکتے ہو مارچ تک آپ کو بہت اچھے ریزلٹس مل جائیں گے یہ دیکھیں ہلکی گوبرخان ملا کے آپ ان کو ہیلتی گائیڈنٹ سول میں لگا دیجئے چاہے آپ ان کو کسی گملے میں لگا دو یا پھر کیاریاں بنا کے نیچے مٹی میں لگا دو کافی اچھے سے گروہ کریں گے یہ نومبر اور دسمبر میں اس کو لگا سکتے ہو تو آپ اس کے کچھ ساتھ انچ کی کٹنگ لیجئے اور نورملی آپ اس کو کسی گملے میں لگا سکتے ہو یا پھر نیچے کیاری میں لگا سکتے ہو اور آپ کو دو مہینے میں کافی اچھے ریزلٹس نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ آپ بارہ ماسی نیبو کو ہی کٹنگ سے لگا سکتے ہو جو کارگجی نیبو ہے اس کو کٹنگ سے نہ لگائیں اس کو صرف بیج سے یا پھر ایئر لیرنگ سے ہی لگا سکتے ہیں ساتھ کے دوران آپ کسی نرسری سے جو ہے بارہ ماسی نیبو یا پھر یہ کارگجی نیبو کے پودھے پرچیز کر سکتے ہو وہاں پہ نورملی آپ کو چار چار پانچ پانچ سال کے پودھے مل جائیں گے بس آپ کو ایک دو سال ان کی کیار کرنی ہے اور اسی کے بعد یہ فروٹ دینا شروع کر دیں گے دیکھیں یہ کارگجی نیبو کا پودھا ہے اور دیکھیں اتنے کس نے بھر کے نیبو لگ رہے ہیں لگو گے پندرہ سال کا پودھا ہے اور اس کو سیڈ سے تیار کیا گیا ہے یہ ہے ان دونوں پودھوں کے فروٹ بڑے بارہ ماسی نیبو اور کارگجی نیبو عام طور پر ان کا سب سے زیادہ یوز اچار بنانے اور نیبو پانی کے لیے کیا جاتا ہے عام طور پر ان پودھوں پر کوئی بیماری نہیں آتی ہم ان کو نیچرل طریقے سے ہی ٹریٹ کرتے ہیں کوئی کیٹنا شک یا پھر کوئی ایسے رسائنی کھاد نہیں بلکل ڈالتے ان میں گرمیوں کے دران آپ ان میں ایک پر فرٹیلیزر جرور دیں جیسے آپ اس میں گوبر کھا دیا پھر کیچن کم پوسٹ ڈال سکتے ہو اسی سے آپ کا پلانٹ جو ہے ہیلدی بنا رہے گا اور فروٹ بھی اس میں اچھا بھرکے آئے گا اس پلانٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوششن ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں جرور پتائیں اور اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں کسی اور پلانٹ کی ویڈیو میں دھنیواد